بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلائ آور کے اوپر ہوں اس ٹائم میں شادرہ فلائ آور کی ڈیٹیلز جہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مکمل دیکھئے کہ یہاں پہ اس ٹائم کیا کام چل رہا ہے جی یہ شادرہ فلائ آور کا اپر پارٹ ہے یعنی کہ جو پل بن رہا ہے میں اس ٹائم پل کے اوپر کھڑا ہوں یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہاں پہ گارڈرز 1,2,3,5 5,10 گارڈرز ابھی یہاں میں رکھے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ نزارہ کیا آتا ہے آگے کی ڈیوالمنٹس کیا ہیں اپنے دیلز اسی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو انجوائے کیجئے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل ملکس چارلز کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو بھی پلس کر لیں اور کمنٹ ووکس میں اپنی رائے کے ساتھ میرے ساتھ سوٹ کیجئے گا چلیں ہم آگے جا کے تمام تر ڈیٹیلز اسی ویڈیوالمنٹس کے اندر دیکھیں یہ ویو آپ نے اس سے پہلے میری ہی ویڈیو میں دیکھا ہے اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے بھائی یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ شادرہ ایریا میں سب سے بڑا پرابلم ٹریفک پرابلم تھا یہاں پہ چوک میں سگنلز ہونے کے باوجود بھی سگنلز کو شاید فالو نہیں کیا جا رہا تھا اور راوی بریچز تک لمبی لمبی لائنز اور پل بند ہوتے تھے جس کی وجہ سے یہاں آنے کے لیے لوگ کئی دفعہ سوچتے تھے کہ یار ٹریفک کی پرابلمز ہیں اتنے زیادہ مسائل ہیں شادرہ چوک میں تو وہاں جائیں گے تو گھنٹو گھنٹو فسے رہیں گے جائیں یا نہ جائیں تو ایک عجیب سی ایریٹیشن تھی لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا یہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد یہاں پہ امید رکھتے ہیں کہ اب ٹریفک کی وہ پرابلمز نہیں ہوگی انشاءاللہ کیونکہ جو لاہور کی طرف جانے والی ٹریفک ہے وہ شادرہ کا جو پولیس ٹیشن ہے وہاں سے ہی بالکل اوپر نکل جائے گی اور وہ جا کے رابیوی ہوتل کے سامنے لینڈ کرے گی اور لاہور سے آنے والی ٹریفک وہ بھی ایسے ہی یہاں سے شادرہ چوک کے اوپر سے گزر جائے گی تو یہ بہت بڑا جو پرابلم تھا ٹریفک کا وہ کافی حد تک ختم ہو جب آگئے انشاءاللہ میرے ویورز آپ گھر بیٹھے ملاحظہ کیجئے کہ یہاں پہ کام کی سیٹویشن کیا ہے اور کس طرح کام کیا جاتا ہے شادرہ کا فلائی آور بریچ جائیے یہ جو پول بن رہا ہے اس کے اوپر کے مناظر ایکسیویٹر کام کر رہی ہے نیچے میں آپ کو سارا یہ کمپلیٹ سراؤنڈنگ ایریا بھی دکھاتا ہوں آپ اس کو دیکھیں یہ ویو ہے ہمارا شادرہ فلائی آور کی اوپر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ٹائم کنسٹرکشن ڈیویلپمنٹ ساری ڈیٹیلز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نیچے چلتے ہیں اب میں شادرہ چوک میں ہوں اس ٹائم اور یہاں سے آگے ہم چلیں گے پورا چوک ویزٹ کر کریں گے جہاں پہ راوی پریج سٹارٹ ہوتا وہاں تک جائیں گے اور اس طرف کیا ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن گرمی بہت ہے میں گاڑی میں آگے جا رہا ہوں تو آپ کو وہاں سے گاڑی کے اندر سے بھی بھی با رہا ہوں ہماری دعا ہے خدا کرے جلد جلد یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد پھر راوی کے اندر پریجز وہ بنیں گے وہ سٹارٹ کیا جائیں گے اس پہ ورک ہوگا اور یہ میٹرو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ میٹرو کی لائنز فلائیور کے اوپر چلی جائیں گی اور میٹرو سروس فلائیور کے اوپر سے ہوگی لیکن میٹرو بس نے کالا شاکاکو تک جانا ہے ابھی نہیں جائے گی یہ نیکسٹ بجٹ میں ابھی تک یہی نیوز آ رہی ہے کہ یہ نیکسٹ بجٹ میں اگین اس کو پروف کیا جائے گا بجٹ آئے گا دن اس کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ ریٹینگ وال کا کام بہت پہلے سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تب سے اب تک ایسے ہی ہے یہاں یہ ہے ہمارا جناب میٹرو سٹیشن کی جو سٹیرز اینڈ پریج تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو مینار ہے سامنے اس مینار کو کیا گرائے جائے گا فیلہار اس مینار کو گرانے کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہے پروجیکٹ کی آگے ڈیویلپنٹ کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو آگے کیا ڈیسین ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا مجھے بہت سارے ویوورز نے کمنٹس بھی کیے میسیجز بھی کیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی یہاں پر اسی پول کے اوپر آگے میں جا کے آپو دکھاتا ہوں میں نے جو ویلوگ کیا تھا جو پول نیچے کی جانب جھکا ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی ویڈیو اگین بنائیں تو میرے پاس ایک کلپ ہے جو میں نے اپنا اپلوڈ کیا تھا جس کو دیکھ کے سب نے کہا میں اس کلپ کو اگین یہاں اسی ویڈیو کے لاش پر اٹیج کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی تک ایز ایٹ ایز ویسے ہی ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا وہ سامنے پول نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں ابھی گاڑی میں ہوں یہاں پہ گاڑی کہاں کھڑی کروں بائیک بھی ہوتا تو اندر لے جاتا کھڑی کر گیا رام سے ویڈیو بنا لیتا اس لئے گاڑی میں ہوں تو میں الگ سے ویڈیو نہیں بنا سکتا یہ پول دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس جو ویڈیو آلیڈی بنی ہوئی ہے اسی ویڈیو کو میں اس کے ساتھ لاس پر اٹیج کر دیتا ہوں اب دیکھیں جگہ راوی میں پانی بھی اچھا خاصا آیا ہوئے سروبا میں دیتا ہوں رابی بھی Julz لی ان cũد ٹ yourselves Vru Tab chủ کو زیادبان ب context بہ tänker بے ourselves اس الارمِ ارگЕН اپنی مد Pہن Berlin بشاہ در لہر ہ Uhu اٹھiggی کر دیتا ہوں موسیقی موسیقی اس کا لگتا ہے اس کے لگتے کے بلضان ومانتے ہیں پیی چنڈی تیرسی کتا ہے کوش کیا ایسی ویڈیوی تیوو کی تیاری لگتا ہے ۔ اور مختبر ممنونم خوش کھانی افتصالی حضور اس کا ایسی ملی بیشت کتابی ایسی ملی بیشت کرتے ہیں با حضور عسود جیسی اسی قیون دیتا گلاد پییر ہشی ملی بیشتر اور چیئے چیئے تھے ہی مرزی سکر بھی دیشتراک مجھے تو کیوں کو ایتلاک ایتلاک دیکھنے میں واری والی سوال میں ایتا میگا ایتا ہے ہی خانتے ہیں ہم من کشاری نیست کرنے کی جاتا ہے ی ایتا کیا؟ ہم من ایتا کی سوال میں لگ رو فرمائی دیکھنے کی ایتاک دیکھنے دیکھنے کی شابیات مجھے انتغیران کی ضرمیٰ پاکستانیز